جب جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو اس وقت ایک غلط ہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں یعنی بندہ نماز میں شامل نہیں ہو پاتا تقبیر تحریمہ جس کے لئے قیام شرط ہے اب ہوتا کیا ہے کہ امام اگر رکو میں ہے تو جو شخص آ رہا ہے جماعت پانے کے لئے تو وہ اتنے ایک تو ہی ہے کہ وہ تیز رفتار سے آتا ہے یہ تو اگر لگ میٹڑے کہ مزین دھمک کے ساتھ چلنا کیسا اور یہ معاملہ لگ اب کیا ہے کہ جب یہ امام کو رکو میں پاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے فوری اللہ اکبر کہہ کر رکو میں چلے جاتا ہے اب چونکہ تقبیر تحریمہ کے لئے قیام ضروری ہے یعنی تقبیر تحریمہ بحالت قیام ہو یعنی قیام کے حالت میں ہو کھڑے کھڑے مکمل ہونی ہے یعنی اتنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک نہ پہنچے جب تقبیر مکمل ہو گئی اب رکو میں چلا جائے سجدے میں چلا جائے اتحیات میں چلا جائے